اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ریفان سلیریہ اور بائی فر فیشن میں ایک فارماسیس نیوٹریشنیس اور ڈائیٹیشن ہوں اور اپنی نیوٹریشن کی پریکٹس لاہور اور سیلپورٹ میں کرتا ہوں ابھی جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں انفرمیشن شیئر کرنگا وہ رگارڈنگ رمضان کے پوائنٹ اوئی سے بھی ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں یا آتے ہیں وہ اکثر یہ ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان میں قبض ہے سینے میں چلن ہے تضابیت ہے بدہزمی ہے تو اس کو اسے ہم کیسے چھٹکارہ حضر کر سکتے ہیں تو آج میں اس کے متعلق آپ کے انفرمیشن شیئر کروں گا تو رمضان میں ہوتا ہے یہ کہ ہماری ڈائیٹری حیبٹ بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے ہم آوریٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں نفسیاتی طور پر سائکلوجی کے لیے آپ گئے سکتے ہیں کہ جب ہم سہری کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پندرہ سولہ گھنٹے کچھ نہیں کھانا تو ہم زیادہ زیادہ کھالیں اسی طرح افطاری میں ہماری یہی روٹین ہوتی ہے کہ ہم نے پندرہ سولہ گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نفسیاتی طور پر ہم زیادہ کھانا کھاتی ہیں دوسرا یہ کہ ہم نے رمضان میں فرائٹ چیزوں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں سمو سے پکوڑے وغیرہ اور مچ مسالے کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بار بی کیو جب گھر میں بناتے ہیں یا بزار سے لاتے ہیں تو اس میں مچ مسالہ بہت زیادہ ہوتا ہے بار بی کیو آپ دور استعمال کریں لیکن اس میں مچ مسالے کا جو استعمال ہے وہ تھوڑا سا وہ کم ہو سلاد کا استعمال جو ہمارے رمضان میں بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے عام روٹین کی جس کی وجہ سے ہمیں قبض سینے میں جلن تضابیت وغیرہ کی جو پرابلمز ہیں وہ اکثر ہو جاتی ہیں رمضان میں تو کوشش کریں کہ آپ اووریٹنگ نہ کریں دہی کا استعمال آپ ضرور کریں دہی کی لسی جو ہے وہ بڑا افیکٹیو ہے اس سلسلے میں اس کے علاوہ تخ داؤدی آپ پانی میں ملا کے اب استعمال کریں گے تو وہ بھی بہت زیادہ یوزفل ہوگی اگر تخ داؤدی اویلیبل نہیں ہے یا افورڈبل نہیں ہے تو آپ تخ ملنگا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک جمجھ پانی میں ڈاکے استعمال کریں تو وہ بھی آپ کو سینے میں جلن تضابیت وغیرہ سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کافی مدد دے گا سلات کا ضرور استعمال کریں سہری افطار میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو جب ہم سلات استعمال کرتے ہیں ہمیں ڈسکافٹ ہوتی ہیں تو اس کے علاوہ ہے کہ آپ دوسری چیزیں نیٹسیز میں کھیرہ کاٹ کے وہ آپ استعمال کر لیں تو وہ کافی افیکٹیو ہوگا سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کرنے سے جو فائبر ملے گا وہ آپ کو جو قبض ہوگی کونسے پیچھنے ہوگی اس کو تعلیم کرنے میں کافی ہیلپ آٹ کرے گا تو ایک ڈیٹاکس وارٹر میں آپ کو جاتا ہوں اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو سینے میں جلن تضابیت وغیرہ بد حضبی سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں کافی مدد ملے گی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس سونف ایک چمچ لے لیں پھر اس کے علاوہ بدینے کی ایک ڈنڈی لے لیں اور علاچی کوئی تھوڑی تین چار علاچی ٹیٹھ لیٹر پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور اس کو افطار اور سہری کے درمائن استعمال کریں تو یہ بھی کافی افیکٹیو ہوگا آپ کے لیے سینے میں جو تضابیت ہوتا ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے